موسیقی 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 اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلاسیفکیشن آف کرومیٹوگرافی آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کرومیٹوگرافی کو اس بیسیز کے اوپر ڈیفرنٹ کلاسیز کے اندر کلاسیفائی کیا جاتا ہے میں نے پہلے دو ویڈیوز بنائی ہیں ایک انٹروڈکشن ٹو کرومیٹوگرافی اور دوسری ٹرمز یوزین کرومیٹوگرافی اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کا لنک میں اوپر آئی بیٹن میں بھی دے دوں گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوڈیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اگے آنے والی ویڈیوز کے نوڈیفکیشن ملتے رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک خرومیٹوگرافی خرومیٹوگرافی کو ان تین بیسز کے اوپر ڈیفرنٹ گروپس یا ڈیفرنٹ کلاسز کے اندر کلاسیفائی کیا جاتا ہے نمبر ون بیسٹ آن میکنیزم آف سپریشن نمبر 2 بیسٹ آن فیزز نمبر 3 بیسٹ آن شیپ آف خرومیٹوگرافک بیٹ بیسٹ آن میکنیزم آف سپریشن اس کلاسز کے اندر اسے فردر دو کلاسز کے اندر کلاسیفائی کیا جاتا ہے نمبر 1 is adsorption chromatography نمبر 2 is partition chromatography adsorption chromatography میں کیا ہوگا کہ جب سپریشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے through the process of adsorption آپ کے سبسٹانس جن کو آپ نے سپریٹ آوٹ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے سپریشنری فیز اس کے اندر ڈیوز ہو رہا ہے کہ اوپر جو ہے وہ ایڈزورب ہو جاتے ہیں اور یہ بیسکلی کس وجہ سے adsorbed ہوتے ہیں جو آپ کے مولیکیولز یا کمپننٹس ان کو اپنے سپریٹ آوٹ کرنا ہے جو ان کے اوپر چارج ہوگا وہ ڈیفرینٹ ہوگا from the charge on stationery phase تو وہ اوپوزیٹ چارج کی وجہ سے کیا کرے گا ان کو stationery phase اپنے اوپر adsorbed کر لیتا ہے اسی طرح اس کے دوسری ٹائپ ہے پارٹیشن کرومیٹوگرافی پارٹیشن کرومیٹوگرافی میں کیا ہوتا ہے جو آپ کی کمپوننٹس ہوتے ہیں مکسٹر کے اندر وہ ڈیسٹیبیوٹ ہو جاتے ہیں between two liquid phases اندر آپ کی stationery phase بھی موبائل phase بھی دونوں ڈیکوڈ ہوتے ہیں وہ ڈیسٹیبیوٹ ہو جاتے ہیں between two phases due to difference in partition coefficients اور موبائل phase کے flow کی وجہ سے at the end وہ کیا ہوتے ہیں آپ کی کرومیٹوگرافی کولن میں separate out ہو جاتے ہیں second class ہے ہمارے پاس that is based on phases phases کے بیس کے اوپر ہمارے پاس دو classes کے اندر classify ہوتا ہے ایک آپ کے solid phase chromatography ہے اور دوسری آپ کی liquid phase chromatography ہے solid phase chromatography Yep what according to our stationary phase solid ہوتا ہے and the lifecycle phase liquid بھی ہو سکتا ہے gas پھی ہو سکتا ہے solid liquid chromatography we need some type solid phase chromatography کس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کا stationary phase solid ہوتا ہے جو آپ Bible phase liquid ہو is ا Preflight absorption chromatography solid gas chromatography bin در جو آپ کا موبائل فیز ہے وہ گیس ہوتا ہے اور جو سٹیشنری فیز ہوتا ہے وہ سولیڈ ہوتا ہے اس کی اگزیمپل میں ایکٹیو کاربنز اور سلیکا وغیرہ آ جاتے ہیں سیکنڈ اس کے جو ٹائپ ہے وہ ہے لیکوڈ فیز کرومیٹوگرافی لیکوڈ فیز کرومیٹوگرافی لیکوڈ اس کے اندر جو آپ کا سٹیشنری فیز ہے وہ بھی لیکوڈ ہے اور جو آپ کا موبائل فیز ہے وہ بھی لیکوڈ ہے اس کی اگزیمپل ہے آپ کے پاس ایچ پی ایل سی اور دوسری آپ کے ٹائپ ہے لیکوڈ گیس کرومیٹوگرافی اس کے اندر جو آپ کا موبائل فیز ہے وہ لیکوڈ ہے آہ سوری آپ کا موبائل فیز جو ہے وہ گیس ہے اور جو آپ کا سٹیشنری فیز ہے وہ لیکوڈ ہے اور اس کی ایک جائمپل میں آپ کے پاس دائی میتھائل سیلیکون پولی تھائیلین گلائکول آ جاتے ہیں نمبر تھرڈ ہے بیسڈ اون شیپ آف کرومیٹوگرافیگ پیڈ اس بیسڈ کے اوپر بھی فردر اس کو دو کلاسیز کے اندر کلاسیفائی کیا جاتا ہے نمبر وان is لینر کرومیٹوگرافی نمبر ٹو is کولم کرومیٹوگرافی لینر کرومیٹوگرافی کے اندر فردر جو ٹائپ سمایے پاس ہیں اس کے that is paper chromیٹوگرافی and thin layer chromیٹوگرافی اسے TLC بھی کہا جاتا ہے اور ساکنی اس کی جو major type ہے that is column chromیٹوگرافی تو کولم کرومیٹوگرافی کے اندر کیا ہوگا یہ packed column chromیٹوگرافی بھی آتی ہے اور open tubular column chromیٹوگرافی بھی آتی ہے اب یہ جو کلاسیز میں نے آپ کو تین major classes بتائیں ہیں ان کو میں نے ایک جو ہے اس flow chart کے اندر بھی flow chart کے اندر جو ہے وہ ایک easy form میں convert کر دیا آپ اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں اور اس سے easily آپ کو وہ تینوں type understood ہو جائیں گی اور clear ہو جائیں گی thank you so much for watching اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں جائی تو کمنٹ سیکشن میں اپنا question drop کریں میں انشاءاللہ آپ کے question کا ضرور answer کروں گا اور next video میں ہم discuss کریں گے adsorption chromیٹوگرافی کو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز دوبارہ سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوگی next video میں تب تک کے لئے اللہ حافظ